ناظرین آج کا بیان حضرت مفتی سلمان عجری کا بیان رہے گا لیکن اس سے پہلے حضرت کی ایک اپڈیٹ بتاتا چلو کہ حضرت کے اوپر پاسا ایکٹ لگایا گیا ہے اور حضرت کے لئے دعا کریں کہ حضرت اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے حضرت کو اور حضرت رہا کر کے اپنے گھر واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا جرور کریں گے سب بارات میں آپ رات میں عبادت کر کے حضرت کے لئے جرور سے جرور دعا کیجئے یہ جتنے بھی دشمن ہیں حضرت کے اور ہماری اسلام کے دشمن سب کو ناکام کر دے مست و نابود کر دے اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو ہر بلا مصیبتوں سے پریشانی سے آفتوں سے حفاظت فرمائے ہم دعا کی تو اللہ سے جرور دعا کریں اور صدق دل سے توبہ کریں اور نماز کے پابندی بنیں تو چلے بران پورا سنوی حضرت مجھے کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے جس کو ہم نے یوں عرض کیا یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ کا فرمائے میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات ریاضات مجاہدات وظائف کرنے ہیں اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ میسیجز جو ہیں اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سے جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑیڑا کر دعا بھی کریں گے کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے سب سے پہلے میں شابان المعظم کے اس نصف کے مطالق عرض کر دوں بہت لوگ دو طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور دوسرے یہی دو لوگ آج کنٹینو بیزی تھے معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے آج بھی ہم سے آتے ساتھ ہیدر آباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں ممنی میں اور مہندی میں جو جاگتے ہیں اس کا ثبوت تو لیا دھول واجہ کرتے ہو اس کا ثبوت تو لیا تمہارے بڑے پارٹیاں تو بارہ کے بعد شروع ہوتی ہیں اس کا ثبوت تو لیا تمہارے پاس دنیا بھی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے حقیقت تو یہ ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہوں گاتے ہوں آج کی رات ہمیں ان سے کوئی سروکاہ نہیں لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے عزیزانِ غرامی پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا دوسرا جواب یہ ہے آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا نادان تجھے پتہ نہیں میرے رسول تو تین سو پیسٹ راتیں جاگتے تھے وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے آج کی رات کی کیا خصوصیت ہے اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا اللہ کیا جہنم اب بھی مصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں جاگا ہے ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں جام ترمیزی کی حدیث ہے اور مشکات و مسابیح کی حدیث ہے جس میں صحیح حدیث ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے حفظ کرنا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حجرے میں تھے اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے تو مسجد میں جا کر دیکھی مسجد میں نظر نہیں آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے میں چلتی ہوئی باہر نکلی یہ صحابہ یا حضور کے اہلِ بیعت کا ایک طریقہ تھا حضور کو بھونڈنے کا کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سنتے ہوئے نکل دیتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بھوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے ان کی مہکنے دل کے خنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچھے بسا دیئے ہیں ماں عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت دھونٹی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقی قبرستان میں تھے مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے وہاں پر تسبیح و ازکار پڑھ رہے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد عزت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں ہجرے میں تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی حرکت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے پوچھا اے عائشہ کیا بات ہے تم گھبرائی ہوئی ہوئی ہو بے چین ہو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو مارے ساتھ کچھ غلط کریں گے زیادتی کریں گے حضرت عائشہ کہتی ہے ہرگز نہیں یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گیا ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے برماتے عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کونسی رات ہے ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کونسی رات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات رب زلجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آج لوحے محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھ دیا جاتا ہے لکھنے کا حکم فرماتا ہے اور جو مدبرات عمر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں یا کس کی شادی ہونے والی ہے یا کس کی موت ہونے والی ہے یہ صاحب آج کی رات مدبرات عمر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے یہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے غمزان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شابان کا ملنہ ہے کسرس سے میریاتا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں عامال پیش کیا جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عامال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوں جب میں روزہ کی حالت میں ہوں میرے عزیزو آج جو دن گزر گیا مغرب کے بعد اب ہماری پندروی شابان شروع ہو گئی چودوی شابان تک جتنے بھی ہمارے عامال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے آج جو جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے عامال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں یہ سنت ہے اور دلائی کی بات کرتے ہیں آپ تفسیر سالبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں پورے سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں صحابی رسول کی بات کر رہا ہے بعض لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جمعہ کی رات رجب کی پہلی رات اور شابان کی پندرمی رات اور دونوں عید بقرعید اور رمضان کی عید کی رات یہ پانچ راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحائے ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اشارت فرماتے ہیں جب شابان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھیں سنن ابن ماجہ کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شابان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی پورے شابان کے لئے حضور نے فرمایا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو پندرہ کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں پندرہ کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم پندرہ کو خاص کرتے ہیں آپ خاص مت کرو پورا مہینہ رکھ لو آپ پورا مہینہ رکھ لو حضور کی سنت ہے ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے یہ کام کس کا ہے ابلیس لہین کا ہے یہ شیطان مردود کا ہے اسی لئے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں جام ترمیزی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا اور تفسیر الساوی علا جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شابان کی عظمت کیا ہے سنی اس میں جو روایت تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ شابان کی رات کو کھڑے ہوئے اور یہ مہینہ اسی لئے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت التالیبین میں ہے کہ شابان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے کسرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے تیرہویں شابان کو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا 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 توجہ ہو آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لئے تیرہویں شابان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یارز کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے حضور نے تیرہویں شابان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی ون تھرڈ امت کی بخشش آپ کے حوالے آپ سفات کر سکتے ہیں ون تھرڈ ایک تہائی امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں چودویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رات بھر آز کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے ان کی بخشش میرے حوالے کر دے اللہ رب العزت نے چودویں شابان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا دو تہائی امت کی بخشش کی شفاعت سفارش آپ کے حوالے ہیں دو تہائی امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے بلکہ پندرویں شابان کی رات آئی یہ رات یہ تیسری رات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے آج کی رات رب ذلجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیئے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہیں سوائے اس مشرق کے سوائے اس کافر کے جو آپ سے مو پھیر کر بھاگتا ہے اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا پر لے گا آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے پوری امت کی شفاعت پوری امت کی شفاعت شفاعت کا مطلب کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے سفارش کریں گے بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے مغفرت تو رب تعالی کی شان ہے اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی پانچ راتیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے یہ ترمیزی کی حدیث ہے اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو قلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہے میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے ہمارا تو معمول یہی ہے بہت سارے لوگوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے شب برات کہاں سے ثابت ہے شب قدر کہاں سے ثابت ہے تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں عزیزہ نگرہ میں وقع اور ایک حدیث کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں خزانت الروایات بہوالہ فتاوہ رزویہ شریف آلہ حضرت نے بھی مقل فرمایا کہ آج کی رات آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں اور جو گھر میں ذکرہ اذکار ہو عبادات ہو اور انہیں عصال کیا جاتا ہے وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہیں اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیئے آج کی راتیں آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے ہیں واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے وہ انہی لوگوں کو کوس کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے ہیں حلام دے اللہ ہر سننی دو رکھات نفل تو آج پڑتا ہی ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے مطالب تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتا ہوں اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اس مہینے میں ملی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے دو ٹکڑوں میں تبدیل فرمایا جا تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا ہے وہ شعبان المعظم میں آیا ہے میں یہ اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے ریپبلک ڈے تو یاد ہے آج پوچھتا ہوں میں کہ پندرہ اگس ہماری آزادی کا دن ہے ہر سال مناتے ہیں ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا تو ابھی تک کیا ہے یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے ہر سال آزاد ہو رہا ہے نہیں ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جاری ہے اس پر کسی کو اعتراض نہیں میاں ہم بھی مناتے ہیں ہمیں بھی خوشی ہم اسی ملک میں رہتے ہیں لیکن جن کو شب برات نہیں منانا شب میراج نہیں منانا شب عید میلاج نہیں منانا ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے پندرہ اگس کو پورے دن بھر لہراتے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹے ہوئے ہیں بس فرق اتنا ہے دلیل پوچھنے والے اپنے آقاوں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں تمہارا آقا تمہیں مبارک ہمارا آقا ہمیں مبارک الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں اقبال نے سچ کہا تھا آقا اقبال نے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی آج مجھے پتا ہے میرے عزیزو کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے این مطابق ہیں آپ کو عرض ضرور کروں گا آپ کبھی یہ مجھ سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں میرے پاس چار لوگ بیٹے ہو تب بھی میں وہی بات کروں گا اور چار لاکھ لوگ بیٹے ہو تب بھی میں وہی بات کروں گا اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا میں مکینِ گمبدِ خزرہ کو دیکھ کر لیتا تو ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو جب وہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ حضرت کو جل سے جلد رہائی مل جائے ہمیں ہر نیک عمل کرنے کے تعفیق عطا فرمائے ہر بلا مسئلہ تشہر پریشانوں سے آفت اور سبیماریوں سے حفاغ فرمائے سب برات کے صدقے تفائل سے اللہ ساری پریشانے کو دور عطا فرمائے اور خوب خوب عمل کرنے کے تعفیق عطا فرمائے خوب خوب نیکی کرنے کے تعفیق عطا فرمائے اور پانچے وقت کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے تعفیق عطا فرمائے ماں باپ کو صحیح سلامت رکھیں پریوار کو صحیح سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ اور سب کو صحت تندرستی دے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ